دوستو کچھ ٹائم پہلے میں نے سیٹن پر ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے سیٹن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا اس ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ سیٹن کیسے ڈسکاور ہوا سیٹن کے پاس اتنے پیارے رنگز کہاں سے آئے اور سیٹن کس ٹائپ کا پلانیٹ ہے تو سیٹن کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیٹن پر لائف پوسیبل ہوئی نہیں سکتی کیونکہ سیٹن ایک گیس جائنٹ ہے جہاں اتنی خطرناک گیسیز ہیں کہ ان سے کوئی نہیں بچ سکتا ایون کہ ایک سپیس کرافٹ کے لیے بھی سیٹن کے اوپر سے اڑ پانا بھی بہت بڑا خطر ہے تو ویل سیٹن تو ہمیں جینے کی امید نہیں دیتا لیکن سیٹن کے پاس کچھ ایسے چاند ہیں جو کہ ہمیں جینے کی امید دیتے ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ پہلے سائنٹسٹس کو یہ لگتا تھا کہ سیٹن کے چاند انیکٹیو ہوں گے جو کہ بس پتھر یا پھر برف کے ٹکڑے ہوں گے لیکن پھر جب کچھ سپیس کرافٹ سیٹن کے پاس سے فلائبائی کر کے جاتے ہیں تو وہ سیٹن کے ساتھ ساتھ سیٹن کے مونز کو بھی سائنٹسٹس کو اچھے سے دکھا پاتے ہیں اور پھر جب سائنٹسٹ سیٹن کے مونز کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو اب تک سائنٹسٹ جنہیں پتھر یا برف کے ٹکڑے سمجھ رہے تھے تو ان پتھر اور برف کے ٹکڑوں پر سائنٹسٹس کو ایک انویرمنٹ نظر آتا ہے ایک ایسا انویرمنٹ جو کہ جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو یار میرے سیٹن والے ویڈیو پر بھی لوگوں نے بھر بھر کے کمیٹس کیے تھے کہ ان کو اس کا پارٹ ٹو چاہیے اس کے علاوہ میرے پاس ابھی تک ایسے کمیٹس آ رہے تھے جن میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار سیٹن کا پارٹ ٹو کب آئے گا تو آپ سب کا ویٹ اس ویڈیو میں ختم ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے سیٹن کا پارٹ ٹو جس میں ہم یہ جانیں گے کہ سیٹن کے پاس کون سے ایسے مونز ہیں جو کہ انسانیت کو زندہ رہنے کی ایک نئی امید دیتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اسی لیے اس کو انڈ تک دیکھتے رہنا میں ہوں عبدالحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انفو فیملی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں یعنی ارث کے علاوہ اگر ہمیں لائف کو کہیں اور دیکھنا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تو چلو یار پہلے ہم اپنے ان ڈاؤٹس کو کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو اگر بات کریں ہم اپنی پیاری ارث کی تو ہماری ارث پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو لائف کے لیے ایک پرفیکٹ پلیس بناتی ہیں جیسے ارث کا ایٹموسفیر ارث کی سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ ارث کا اس کے سٹار یعنی سن سے ایک خاص ڈسٹنس اور پانی تو یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ارث پر آج لائف ہے کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہوتی تو ارث پر آج لائف نہ ہوتی اور ایسا کیوں ہوتا چلو میں سمجھا دیتا ہوں تو دوستو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایٹموسفیر اور ایٹموسفیر اکیلا ہی لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے رولز بلے کر رہے کیونکہ اگر ارث کا ایٹموسفیر ہٹا دیا جائے تو صرف کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ارث کا سارا پانی سوک جائے گا اور ارث پر سب ہی زندہ چیزیں مر جائیں گی اور ایسا کیوں ہوگا چلو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں دوستو ایٹموسفیر ایکچولی گیسیز کی ایک لائر ہوتی ہے جو کہ ایک پلانیٹ یا پھر ایک مون کے گرد بن جاتی ہے اس لائر کے اندر بہت ساری گیسیز مکس ہو جاتی ہیں جیسے اوکسیجن نائٹروزن اور کاربن ڈائیوکسائیڈ وغیرہ وغیرہ تو یہ لائر کافی سارے امپورٹن رولز پلے کرتی ہے جیسے سورج سے جو خطرناک ریڈیشنز آتی ہیں تو یہ ان ریڈیشنز کو ایک شیلڈ کی طرح روک لیتی ہے ایسے ہی جب پلانٹس اوکسیجن چھوڑتے ہیں تو یہ لائر اس اوکسیجن کو ارث سے باہر جانے نہیں دیتی یہ اس کو اپنے ہی اندر کولیکٹ کرتی رہتی ہے جس سے پھر ہم انسان کھل کے سانس لے پاتے ہیں اسی طرح دوستو جب سورج کی روشنی ارث پر پہنچتی ہے تو یہ لائر سورج کی ہیٹ کو اوبزورب کرتی رہتی ہے جس سے ارث پر ایک بہت ہی اچھا ٹیمپریچر بن جاتا ہے جسے گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور دوستو آپ نے تو یہ سنائی ہوگا کہ سپیس میں کوئی ہوا نہیں ہے لیکن ارث پر ہے تو ارث پر جو ہوا ہے وہ ہوا بھی ایٹموسفیر کی وجہ سے ہے اور اسی ہوا کی وجہ سے ساؤن پیدا ہوتی ہے جسے ہم سن پاتے ہیں یعنی اگر ہم سپیس میں ہوں گے تو وہاں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے گی تو ایٹموسفیر کی وجہ سے ہی ہم آوازوں کو سن پاتے ہیں تو یار ایٹموسفیر کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ تو آپ جانی گئے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ارث سے ایٹموسفیر کو ہٹا دیں گے تو یار ہوگا تو کچھ نہیں بس صورت سے آنے والی خطرناک ریڈیشنز ہماری تکہ بوٹی بنا دیں گی اور ارث کے سارے سمندر سوک جائیں گے جس کی وجہ سے ارث ایک ریگستان میں بدل جائے گی ایک ایسا ریگستان جو برفکہ ہوگا تو یار یہ تو ہوگئی بات ایٹموسفیر کی اب ہم بات کر لیتے ہیں مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں تو یار جیسے ایٹموسفیر ہمارے لیے ایک شیلڈ ہے تو ٹھیک ویسے ہی مگنیٹک فیلڈ ایٹموسفیر کے لیے ایک شیلڈ ہے جو کہ ہمارے ایٹموسفیر کو بچاتی ہے سولر وینڈ سے دوستو ہماری ارث کے کور کے اندر بہت سارا پگلا ہوا لوہ ہے جو کہ ہر ٹائم موو کرتا رہتا ہے جس کی موومنٹ کی وجہ سے ارث کے گرد ایک سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ پھر صورت سے آنے والی خطرناک سولر وینڈ کو روکتی ہے تو یار اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا بس سولر وینڈز ہمارے ایٹموسفیر سے ٹکرا کر ہمارے ایٹموسفیر کو تباہ کر دیں گی جس سے پھر سے ہماری تکہ بوٹی بن جائے گی تو یہ تھے ارث پر ایٹموسفیر اور مگنیٹک فیلڈ جو کہ ارث پر لائف کے لیے بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی گیا تو سمجھو ارث پر سے لائف گئی اب جو تیسری چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی ارث کا سن سے ایک خاص ڈسٹنس جی ہاں دوستو ارث سن سے ایک ایسے ڈسٹنس پر ہے جو کہ لائف کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ارث مرکری یا وینس کی جگہ پر ہوتی تو وہاں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ وہاں لائف بنانے والے سیلز جلنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح اگر ارث سے آگے کے پلینٹس کی بات کریں تو ارث سے آگے جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ صورت سے دوری کی وجہ سے تھنڈے ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی ان کا ٹیمپریچر زیادہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے وہاں لائف بنانے والے سیلز جمنا شروع ہو جائیں گے ایونکہ اگر ارث کے مون کی بھی بات کریں تو ارث کے مون کا ٹیمپریچر بھی رات کے ٹائم مائنس 130 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں تک کو جمع سکتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارث جس ڈسٹنس پر ہے وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ ڈسٹنس ہے ارث کا ذرا سا آگے یا پیچھے ہونے کی وجہ سے لائف پر بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے تو یہ تو ہو گئی کل ملا کر تین چیز ہیں اب جو آخری چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی پانی کیونکہ دوستو اگر پانی نہیں ہوگا تو لائف بھی نہیں ہوگی ارث پر اس وقت جو بھی چیز زندہ ہے تو وہ پانی پر ہی زندہ ہے جیسے انسان جانور اور ایون کے پلانٹس بھی اور تو اور پلانٹس جو فوٹو سینٹسس کرتے ہیں تو وہ بھی پانی پری کرتے ہیں جس سے پھر پلانٹس اکسیجن ریلیز کرتے ہیں جو کہ پھر ہم انسانوں کے سانس لینے کے کام آتی ہے تو اگر پانی نہیں ہوگا تو نہ تو اکسیجن ہوگی اور نہ ہی لائف تو یہ تھے کچھ ایسے کمپوننٹس جو کہ لائف کے لئے بہت ضروری ہیں تو اگر ہمیں ارث کے لائف کو کہیں اور دیکھنا ہے تو ہمیں ان سبھی کمپوننٹس کا دھیان رکھنا پڑے گا ایک ایٹموسفیر ایک مگنیٹک فیلڈ ایک خاص ٹیمپریشر اور پانی تو اب زیادہ باتیں نہیں کرتے اور چلتے ہیں سیدھا سیٹن کے مونز کی طرف دوستو ویسے تو سیٹن کے پاس اس ٹائم 146 مونز ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے 145 بتایا تھے کیونکہ اس وقت گوگل پر بھی 145 تھے لیکن اب اگر ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو گوگل بتاتا ہے کہ سیٹن کے پاس اس ٹائم 146 مونز ہیں جو کہ سب کے سب سیٹن کی سائٹ پر ہی گھومتے ہیں یعنی جس سائٹ پر سیٹن گھومتا ہے تو سیٹن کے مونز بھی اسی سائٹ پر گھومتے ہیں تو سائنٹیسٹ کا یہ ماننا ہے کہ سیٹن کے مونز سیٹن کے ساتھ ہی بنے ہوں گے یعنی سبھی مونز تب بنے تھے جب سیٹن بنا تھا کیونکہ اگر کوئی مون الٹی سائٹ پر گھومتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مون اس پلانٹ کا اپنا مون نہیں ہے بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے جیسے جوپیٹر کے کچھ مونز اور نیپچون کا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن ٹرائٹن نیپچون کا اکیلا ایسا چاند ہے جو کہ ریٹرو گریٹ اوربٹ میں موو کرتا ہے یعنی جس ڈیریکشن میں نیپچون گھوم رہے تو ٹرائٹن اس کی اُلٹی ڈیریکشن میں گھومتا ہے جس کو بولا جاتا ہے ریٹرو گریٹ اوربٹ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹرائٹن نیپچون کا اپنا چاند نہیں ہے بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے تو سیٹن کے سب ہی مونز سیٹن کی سائٹ پر ہی موو کرتے ہیں یعنی وہ سب کے سب سیٹن کے اپنے مونز ہوئے تو ویسے تو اس ٹائم سیٹن کے پاس 146 مونز ہیں لیکن ان میں سے صرف دو مونز ہی ایسے ہیں جہاں سائنٹیسٹ کو لائف کے کچھ کمپوننٹس دیکھنے کو ملے اور وہ مونز ہیں انسیلیڈس اور ٹائٹن انسیلیڈس سیٹن کا ایک چھوٹا مون ہے اور ٹائٹن سیٹن کا سب سے بڑا چاند ہے ٹائٹن کا یہ نام ایک گریگ گوڈ کے نام پر رکھا گیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے ایک مضبوط چیز یا پھر ایک مضبوط انسان اور یہی نام ٹائٹن سے ٹائٹینک بنا جو کہ ٹائٹینک جہاز کو ملا کیونکہ ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والا مضبوط ترین جہاز مانا جاتا تھا ویل اگر سیٹن کے مونز کی بات کریں تو سیٹن کے یہ دونوں مونز یعنی انسیلیڈس اور ٹائٹن دونوں ہی سورج سے بہت زیادہ دور ہیں تو انفورچنیٹلی ان کا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ تھنڈ ہے لیکن پھر بھی سائنٹیسٹ ان دونوں مونز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہاں لائف پوسیبل ہو سکتی ہے دوستو ناسا اب تک سیٹن کے پاس چار سپیس کرافٹس بھیج چکے ہیں پیونیر 11، ویجر 1 اور ویجر 2 اور کزینی ہوئیگنز پہلی بار جب ناسا کا ایک سپیس کرافٹ پیونیر 11 سیٹن کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سیٹن کو تو اچھے سے سٹڈی کرتا ہے لیکن وہ سیٹن کے مونز کو اچھے سے نہیں دکھا پاتا دوسری بار سیٹن پر دو ٹوین سپیس کرافٹس یعنی ویجر 1 اور ویجر 2 جاتے ہیں تو وہ دونوں سپیس کرافٹس یہ ریویل کرتے ہیں کہ سیٹن کے سب سے بڑے چاند یعنی ٹائٹن کے پاس ایک تھک ایٹموسفیر ہے جو کہ ارث کے ایٹموسفیر سے بھی 50% زیادہ گھن ہے تو یہ دیکھنے کے بعد سائنٹیسٹ بلکل چونک جاتے ہیں کیونکہ اتنا گھنہ ایٹموسفیر تو پلینٹس کے پاس بھی نہیں ہوتا تو ایک مون کے پاس آخر اتنا گھنہ ایٹموسفیر کہاں سے آیا سائنٹیسٹ پہلی بار کسی چاند کے اوپر اتنا گھنہ ایٹموسفیر دیکھ رہے تھے تو سائنٹیسٹ اور ایسٹرونوٹس یہ سب دیکھنے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں اور ٹائٹن کے بارے میں جاننے کے لیے اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایٹموسفیر ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو کہ لائف کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد سائنٹیسٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک ایسا سپیسکرافٹ ڈیزائن کیا جائے جو کہ صرف سائٹن کے مونز کو سٹڈی کرے اور خاص طور پر ٹائٹن کو کیونکہ دوستو ٹائٹن کا سائز ہمارے مونز سے کافی بڑھا ہے اور ایون کے ٹائٹن پلانٹ مرکری سے بھی بڑھا ہے تو یہ سب دیکھ کر سائنٹیسٹ ایک سپیشل سپیسکرافٹ ڈیزائن کرتے ہیں جس کا نام تھا کازینی تو کازینی کو سپیشلی سائٹن کے مونز کو سٹڈی کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور کازینی کے اندر ہائیگنز نام کے ایک پروب کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے جس کو پھر ٹائٹن کے اوپر لینڈ کرنا ہوتا ہے تو کازینی ہائیگنز کو نائنٹین نائنٹی سیون میں لانچ کر دیا جاتا ہے جس کو پھر سائٹن تک پہنچنے میں پورے سات سال لگ جاتے ہیں یعنی کازینی پھر دوہزار چار میں سائٹن اور اس کے مونز کے پاس پہنچتا ہے اور پھر اگلے ہی سال یعنی 2005 میں وہ ٹائٹن کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے جنوری 2005 کو سائنٹیسٹ ہائیگنز کو کزینی سے ڈی اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ٹائٹن کے اوپر لینڈ کر پائے دوستو سائنٹیسٹ بلکل نہیں جانتے تھے کہ ٹائٹن کے اس تھک ایٹموسفیر کے اندر آخر کیا ہوگا کیونکہ ٹائٹن کے اوپر اتنے گھنے بادل تھے کہ ان کے اندر دیکھ پانا ناممکن تھا تو اسی لئے ہائیگنز کو ڈیزائن کیا گیا تاکہ وہ ٹائٹن کے تھک ایٹموسفیر کے اندر انٹر کرے اور ہمیں یہ دکھا پائے کہ ٹائٹن کے ان گھنے بادلوں کے اندر آخر کیا ہے خیر دوستو جب ہائیگنز ٹائٹن کے تھک ایٹموسفیر کے اندر انٹر کرتا ہے تو وہ سائنٹیسٹ کو کچھ ایسا دکھاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد شاید سائنٹیسٹ خوشی سے پاغل ہو گئے ہوں گے دوستو ہائیگنز جیسے ہی ٹائٹن کے تھک ایٹموسفیر کے اندر انٹر کرتا ہے تو وہ سائنٹیسٹ کو دکھاتا ہے کہ ٹائٹن کے پاس اپنا ایک گراؤن سرفیس ہے جہاں سمندر بھی ہیں سائنٹیسٹ نے پہلی بار کسی مون کے اوپر سمندر دیکھے اور یہ سب دیکھنے کے بعد ان کا انٹرسٹ ٹائٹن کو لے کر اور زیادہ بڑھ گیا لیکن دوستو ٹویسٹ یہ تھا کہ ٹائٹن کے اوپر جو سمندر تھے وہ پانی کے نہیں تھے بلکہ وہ لیکوڈ میتھین اور ایتھین کے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے مارس کے پارٹ ٹو والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مارس پر جو سٹار شپ جائے گی وہ لیکوڈ میتھین پر کام کرے گی تو یار لیکوڈ میتھین پاور جنریٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ سورس ہے دوستو ٹائٹن پر لیکوڈ میتھین کے سمندر ہیں اور اس کے علاوہ ٹائٹن کے انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے ہائیڈرو کاربنز ہیں جن سے بہت زیادہ پاور جنریٹ کی جا سکتی ہے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائٹن سن سے بہت زیادہ دور ہے اور اس کا ایٹموسفیر بھی بہت گھن ہے تو یہی وجہ ہے کہ ٹائٹن پر بہت زیادہ اندھیر ہے کچھ سائنٹس کہتے ہیں کہ ٹائٹن پر اتنا اندھیر ہے جس کو شاید امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹائٹن پر سن کی صرف ایک پرسینٹ لائٹ ہی پہنچ پاتی ہے یعنی ٹائٹن کے اوپر دن کے ٹائم بھی اتنا اندھیرہ ہوگا جتنا ارث پر رات کو بھی نہیں ہوتا تو ٹائٹن کے اوپر ریسرچ کرنا شاید سائنٹس کے لئے تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے دوستو ٹائٹن کے اوپر اس کے تھک ایٹموسفیر کی وجہ سے بہت ہائی پریشر پہا جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لو کہ ٹائٹن کے اوپر آپ ایسا فیل کروگے جیسا آپ پانچ فوٹ پانی کے نیچے پیل کرتے ہو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ٹائٹن کی گرائیوٹی ارث سے سات گناہ کم ہے تو ہو سکتا ہے وہاں آپ ہلکا پھلکا بھی فیل کر پاؤ well دوستو ٹائٹن کے اوپر کوئی پانی نہیں ہے لیکن ٹائٹن کے کرسٹ کے نیچے برف ہے جس کو پگھلا کر پانی بنایا جا سکتا ہے جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے لیکن کسی پلینٹ یا مون کے کرسٹ تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو دوستو ٹائٹن کے پاس ایک ایٹموسفیر ہے پاور سورس بھی ہے اور اگر بات کریں مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں تو انفورچنیٹلی ٹائٹن کے پاس اپنی کوئی مگنیٹک فیلڈ نہیں ہے بیکوز مگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرنے کے لیے اس کے کور میں کوئی پگلا ہوا لوہا نہیں ہے بلکہ پتھر ہے تو ٹائٹن کے پاس تو کوئی مگنیٹک فیلڈ نہیں ہے لیکن سیٹن کے پاس ہے دوستو سیٹن کا مگنیٹک فیلڈ ارث سے چھ سو گنا زیادہ ہے جو کہ ٹائٹن کو بھی اپنے گہرے میں رکھتا ہے دوستو سیٹن کے اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ٹائٹن سولر وینڈ سے بچا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کیونکہ ایک مگنیٹک فیلڈ تو مارس کے پاس بھی نہیں ہے تو ٹائٹن کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ٹائٹن مارس کی جگہ پر ہوتا تو اب تک ہم ٹائٹن پر بس چکے ہوتے کیونکہ ٹائٹن کے اوپر بہت کچھ ایسا ہے جو کہ انسان کو جینے کی امید ہی نہیں بلکہ یقین بھی دلاتا ہے بس اس کی سب سے بڑی پروبلم اس کی سن سے دوری ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہاں پر اندھیرہ بہت ہے اور اوپر سے وہاں پر مائنس ایک سو اسی ڈگری سیلتھیس کا ٹیمپریچر ہے جو کہ ہڈیوں تک کو جما دے گا تو بس ٹائٹن کے پاس پروپر سن لائٹ نہیں ہے جو کہ ایک مائنس پوائنٹ ہے تو بس اگر ٹینشن ہے تو ٹائٹن کی دوری کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹائٹن کو ابھی بھی سائنٹیسٹ کو اور زیادہ سمجھنا پڑے گا دوستو ناسا دوہزار چونتیس تک ٹائٹن پر اور ڈرائگن فلائی نام کا یہ ڈرون بھیجے گا جسے ارث پر بیٹھ کر کنٹرول کیا جائے گا ڈرائگن فلائی ٹائٹن کے اوپر اڑتا رہے گا اور ٹائٹن کی لگتار انفورمیشن سائنٹیسٹ کو بھیجتا رہے گا تو دوستو ٹائٹن کے بارے میں تو ہم نے سب کچھ جان لیا اب بچ گیا انسیلیڈس تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر ایک نیا ویڈیو بنانا پڑے گا جو کہ ہماری سیٹن سیریز کا پارٹ 3 ہوگا ویل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ یار ان ویڈیوز پر بہت زیادہ سٹڈی ہوتی ہے اس کے بعد پھر بہت زیادہ ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو لائک ضرور کرنا اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو فالو اور سبسکائب لازمی کرنا اور ٹائٹن کے بارے میں جاننے کے لیے اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو جو ہے اور ٹائٹن کے بارے میں جاننے کے لیے اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو